بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے یاسین والقرآن الحکیم یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے انکا لمن المرسلین اے نبی بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو سیدھے رستے پر ہو یہ قرآن غالب و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے لِتُنذِرَ قَوْمَا اُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا خبردار کر دو کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لَقَدْ حَبْقَ الْقَوْلُمْ لَا اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا جَعَلْنَا فِي اَحْنَا قِهِمْ اَغْلَالًا فَهِيَا إِلَى الْأَلْقَانِ فَهُمْ مُقُمَحُونَ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھی اور وہ تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدَّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدَّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور پیچھے بھی پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے وَسَغْلَاءُمْ عَلَكِهِمْ أَعَنْذَرْتَهُمْ أَمْلَمْتُمْ مُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ تَبَعَلْكَرَ خَشِيًا رَحْمَانَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِعَاتٍ وَأَغِرٍ كَیِيمٍ تم تو صرف اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو اس نصیحت یعنی قرآن کی پیروی کرے اور رحمن سے غائبانہ ڈرے سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو اِنَّا نَحْنُ حِیرِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَأَغْثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ جُعُبِينٍ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے اِذْ اَرْسَلِنَا إِلَيْهِ مُثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَسَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ رُسَلُونَ یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنِ مِنْ شَيْءٍ وہ بولے کہ تمہار کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی تم محض جھوٹ بولتے ہو قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَوْ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہارے طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور ہمارے ذمہ تو صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے اور بس قَالُوا إِنَّا تَقَيُرُنَا بِكُمْ لَا إِلَّا تَنْتَنُّوا لَنَرُجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَلَابُ الْأَلِيمُ وہ بولے کہ ہم تم کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں اگر تم باز نہ آگے تو ہم تمہیں سنکسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا قَالُوا قَائِوْكُمْ مَحَكُمْ أَئِنْ دُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسِّرِفُونَ انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی نہیں بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حق سے تجاوز کر دیا ہو اور شہر کے پہلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا کہ اے میری قوم پیغمبروں کے پیچھے چلو ایسوں کی جو تم سے کوئی صلح نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں اور میں کیوں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے باکہ باکہ کیا میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناوں کہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھوڑا ہی سکیں تب تو میں کھلی گمراہی میں پڑ گیا اینی آمنت بربکم فاسمعون میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لائیا ہوں سو میری بات سن رکھو حکم ہوا کے بحث میں داخل ہو جا بولا کاش میری قوم کو پتا چل جائے بما غفرنی ربی وجعلنی من المکرمین کہ میرے رب نے مجھے بحث دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا وما انزلنا علا قوم ہی من بعد ہی من جود من السماہ وما کننا منزلین اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے انکامت اللہ صلیحة واحدة فإذا هم خامدون وہ تو صرف ایک چنگھار تھی سوہو سے ناگہا بجھ کر رہ گئے بندوں پر افسوس کہ ان کے پاس جب کوئی پیغمبر آتا تو وہ اس سے تمسخور ضرور کر دے فَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ فِي أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے وَآیَتُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَا ذَنْ وَأَفْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَقْلُونَ اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَخِيلٍ وَأَحْنَابٍ وَفَجْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمیں جاری کر دیئے لِيَا قُلُو مِنْ فَمَلِهِ وَحَامِلَتُ تاکہ یہ ان باغوں کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے سبحانا الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ قُلْ لَهَا مِنْ مَا تُنْبِتُ الْأَرْبُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنْ مَا لَا يَعْلَمُونَ وہ ذات پاک ہے جس نے زمین کی نبادات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے وَآیَتٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُمْ نَهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظُلِّمُونَ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس پر سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اسی وقت ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے وَالشَّمْسُ تَعْجِرِ لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے یہ اس غالب ادانہ کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے وَالْقَمَرَ قَدْدَرْنَاهُمَ نَازِلَ حَدَّادَكَ الْعَرْجُونِ الْقَدِيمِ اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیم یہاں تک کہ گھٹے گھٹے خجور کی پرانی انشاء کے طرح ہو جاتا ہے لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهِ اَنْ تُدِرِكَ الْقَمَرَ وَلَى اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلْنُ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ نہ تو سورج ہی سے یہ ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں وَآَيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي فُلْكِ الْمَشْحُونَ ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا وَخَلَقُنَا لَهُمْ مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں وَإِنَّ شَأْنُ وَرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَبُونَ اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَا حِينَ مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْسَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُوْحَمُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَمَا تَأْتِهِمْ بِنْ آَيَتِمْ بِنْ آِيَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا بُعْرِضِينَ اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے مو پھیر لیتی ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا عَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قال الذین کفروا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں کے مطالب کہتی ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا تم تو کھلی گمراہی میں ہو وَيَقُولُونَ مَتَيَهَا بَيْرُ عَبْدُ إِنْكُمْ تُمْ صَادِقِينَ اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہو گئے مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِذَةً تَأْقُلُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ یہ تو ایک چنگھار ہی کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی فَلَا يَسْتَقِعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَا أَهِذٍ يَرْجِعُونَ پھر نہ تو یہ وسیعت ہی کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے وَنُفِغَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَافِ إِلَا رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ اور جس وقت سور پھوکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ کہیں گے ہائے بربادی ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا یہ وہی تو ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا وہ تو صرف ایک زور کی آواز ہوگی کہ سب کے سب ہمارے روبرو آہ حاضر ہوں گے بَلْ يَوْمَ لَا تُغْلَنُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجِزَعُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے اِنَّ اَصْحَابِ جَنَّتِ يَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِغُونَ اہلِ جنت اس روز عیش و نشات کے مشغلی میں خوش ہوں گے هُمْ وَأَسْوَاجُهُمْ فِي ظِلَائِنْ عَلَى الْأَغْرَائِكِ مُتْتَكِغُونَ وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سائوں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے لَهُمْ فِي ظَا فَاكِغَتُ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور جو وہ منگوائیں گے ان کو ملے گا سَلَامُ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا وَالْتَعَذُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْعِمُونَ اور وہ فرمائے گا کہ گناہگارو تم آج الگ ہو جاؤ اَلَمْ اَعْهَدِ إِلَيْكُمْ يَا بَدِينَ اَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَونَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُعُ مُبِينَ اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے کہنے ہی دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجھنا وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے وَأَنِعْبُدُونِ هَذَا صِوَاتٌ مُسْتَقِيمِ اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے وَلَقْدَ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلًا تَكُونُوا تَعْقِلُونَ اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقہ کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں دھمکی دی جاتی تھی جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ اَلْيَوْمَ نَغْتِبُ عَلَىٰ أَفْوَادِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ آج ہم ان کے موہوں پر بہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے وَلَوْنَ شَاءُ لَقَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُونِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاقَ فَأَنَّا يُبَصِرُونَ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں سے دیکھ سکیں گے وَلَوْنَ شَاءُ لَمَسَخُنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَامَتِئِمْ فَاسْتَقُعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے وہ نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے تخلیق میں آنڈھا دیتے ہیں یعنی اسے بچپن کی کمزوری والی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں تو کیا یہ سمجھتے نہیں اور ہم نے ان کو یعنی اپنے پیغمبر کو شیر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شائع ہی ہے یہ تو محض نصیحت ہے اور صاف صاف قرآن ہے لِنذِرْ مَنْ کَانَ حَيًّا وَيَحِبْقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو خبردار کرے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مَا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْ عَامًا فَهُمْ لَذَا مَلِكُونَ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کر دیئے اور یہ ان کے مالک ہیں اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں وَلَهُمْ فِي ذَا مَنَافِعُ وَمَشَارِمُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا یہ شکر نہیں کرتے وَاتَّفَدُوا مِن دُونِ اللَّهِ عَلِغَتَرْ لَعَلْ لَهُمْ يُنصَرُونَ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے لَا يَسْتَقِعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْبَرُونَ مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج بنا کر حاضر کیے جائیں گے فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُونَ اِنَّا نَعِلَمَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِّنُونَ ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کر دیں یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہی ہمیں سب معلوم ہے اور کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ تڑا پڑا جھگڑنے لگا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَوْهُ قَالَ مَنْ يُحِيِ الْعِظَامَ وَهِ عَمِيْمَ اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بہت سیدھا ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کے پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو جانتا ہے فَالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْبَرِ نَوْرًا فَإِذَا آنتُمْ مِنْ غُتُوقِ دُونَ وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو فَالَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْضَبِ بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے کیوں نہیں اور وہ تو سب کچھ پیدا کرنے والا کامل علم والا ہے اِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا لَا أَعْرَادَ شَيْئًا أَنْ يَعْقُونَ لَغُوْكُمْ فَيَكُونَ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے سبحان الَّذِي بِعَدِهِ مَنَكُوتُ كُلِّ شَيْئٍ وَإِلَيْهِ تُجَعُونَ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر دے